موسیقی اسلام علیکم کیپچر فکٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سالہ زمال اور میں ہوں آمنہ خان بڑھتے ہیں ہیٹ لائنز کے جانب پاکستان عبامی تحریکی سے براہ ڈاکٹر تاہل کابری نے کہا کہ عمران خان نے بھی انصاف کا وعدہ پورا نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ سانیہ موجل ٹاؤن پر جہاں سات سال پہلے کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں تین بڑوں نے انصاف کا وعدہ کیا تھا ان سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر شہر کے مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے جس دورا مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارج کیا جبکہ متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا وفا کی تحقیقاتی اداری ایف آئی اے لاہور نے شگہ سکینڈل میں پوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بائیس جون کو طلب کر لیا ایف آئی اے کے نوٹس میں کہا گیا کہ اگر جنواز شریف بائیس جون کو پیش نہ ہوئے تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نیپرا کے کیر الیکٹرکس کے فیول شارج ایڈجسمنٹ کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران پیر میں نیپرا نے حکم دیا تاکہ آئندہ کیر الیکٹرکس کے مہانہ فیول شارج ایڈجسمنٹ دیگر بجری کی تقسیم کار کمپنیوں کے ساتھ کی جائے وفا کی وزیر اطلاع فواد چودرے کا کہنا ہے کہ ادلیہ سے مطالبہ ہے کہ شہباز شریف کے کیسز کو روز سنا جائے شہباز شریف کے دو چار بڑے کیسز پر مستقل کاروائی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہے لیکن جس طرح نواز شریف بیغائی گیرنٹی باہر کے اس بات کا دکھ ہیں ادلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں شہباز شریف کے کیسز کی روزانہ سماعت کی جائے کیسز بنتے ہیں اور چھے چھے مہینے تاریخیں نہیں ملتی ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینچر کی عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 838 کیسز سامنے آئے ہیں مزید 69 افراد اس مزید وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے مزید 1576 مریض شفایاب ہو گئے جبکہ مضبط کیسز آنے کی شرعہ ڈھائی تیسٹ سے بھی کم ہو گئی ایک ساتھ چار سے پانچ شادیاں کرنے کی باتیں تو سنی جاتی ہیں لیکن ایک شخص نے اپنی دو درجن سے زائد بیویوں کے سامنے 37 میں شادی رچالی شادی کرنے والے شخص کی یہ 37 میں شادی ہیں جو اس کی 28 بیویوں 135 بچوں اور 126 پوتے پوتیوں کی موجودگی میں انجام پائی تاہم اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ویڈیو میں موجود شخص کا تعلق کہاں سے ہے کراچی میں جمعے رات سے جمعے کے دوران آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ترجمان محکمہ مصمیات کے مطابق چند مقامات پر مصردار بارش اور یالہ باری کا بھی امکان ہے منگر اور بدکو کشمیر اسلام آباد پنجاب میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے پاکستان سوپر لیگ پی ایس ایل سکس کے بائیس میں میچز اسلام آباد ہونائٹیڈ نے کراچی کنگز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی ابو زیبی میں کھیلے گئے اس میش میں اسلام آباد ہونائٹیڈ نے توس جیت کر کراچی کنگز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی کنگز نے ہونائٹیڈ کو جیت کر ایک سوئی کیانوے رنس کا حدف دیا تھا اداکار عمران عباس وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کے کینسر جیسے خطرناک مرز میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ملک کی بہتری کے لیے اپنی خدمات سے انجام دینے کے جذبے سے متاثر ہیں پاکستانیوں نے ستیر سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کینسل سے لڑتے ہوئے ہمارے لیے دن رات انتھک محنت کرنے پر سراحتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپچر 51 نیوز موسیقی